اس جائیٹی کی پوری کہانی کسی دن قوم کے سامنے آ جائے گی سوال اکھایا گیا کہ کافلیں کیوں لٹھتے رہے کہا گیا کہ رازنوں سے گلہ نہیں رہبری کا سوال ہے ہمیں معلوم ہے اس قوم کو معلوم ہے آپ نے کبھی رازنوں سے کوئی گلہ نہیں کیا آپ نے تو کسی رازن سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا کسی رازن کو قطعے میں نہیں لے کے آئے رازنوں کی رازنی کو جواز فرام کیا گیا اسلام علیکم پروگرام اپنے اپنا گریبان میں مطی علا جان آج اپوزیشن کے سیاستدانوں کا گریبان چاک ہو گیا ہے وہ سیاستدان جو یہ دعوے کر رہے تھے یہ پیشنگویاں کر رہے تھے کہ حکمران جماعت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اس میں گروہ بندی ہے دھڑے بندی ہے اور آج کا دن منگل کا دن بقول ان کے بہت اہم تھا کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر شیخ رشید جیسے بہت سے سیاستدانوں نے یہ دعوے کر رکھے تھے کہ نون لیگ کے بہت سے عرقین اسمبلی کے اجلاس میں آئیں گی ہی نہیں اور یہ اجلاس نون لیگ اور نواز شریف کے لیے بڑا اہم تھا کیونکہ اپوزیشن کا ایک بل تھا جس کو ناکام بنانا تھا وہ بل تھا نواز شریف کی پارٹی صدارت کے خلاف وہ پارٹی صدارت جو کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈرز میں ترمیم کے ذریعے نواز شریف کو جس کی اجازت ملی تھی وہ قانون آج اس قانون میں ایک بار پھر ترمیم کے لیے اپوزیشن نے پیپلز پارٹی نے جو بل منظور کیا اس بل کو آج قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا حکمان جماعت کے تمام عراقین تقریباً تمام عراقین اسمبلی میں موجود تھے اور بظاہر ایسا کوئی شائبہ بھی نہیں کہ نون لیگ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے سیاسی اپوزیشن نے تقاریر کی تنقید کی شور شرابہ کیا مگر ہوا وہی جو ایک جمہوری پارلیمان میں ہوتا ہے یعنی اکثریت کی رائے سے یہ قانون کے اندر یہ ترمیم کا بل مسترد کر دیا گیا اور نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی فتح حکمران جماعت کے لیے بہت بڑی سیاسی فتح اور اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام کہ حکمران جماعت کے اندر ابھی بھی وہ پوٹ نہیں پڑی جس پوٹ کا اور جس انتشار کا وہ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے اسی حوالے سے اور ملکی عمومی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خاص کر جو سابق وزیراعظم نے تکاریر کا جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اب تبات سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان مقدوم جاوید حاشمی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے مقدوم جاوید حاشمی صاحب آج کا دن کتنا اہم تھا اور خاص کا جب یہ سپیکولیشنز تھی افواہیں گرم تھی کہ آج کے دن پرزے اڑیں گے اور تماشا ہوگا مگر بظاہر تو وہ تماشا نہیں ہوا جس کی اپوزیشن توقع کر رہی تھی کتنا اہم ہے آج کا دن حکمران جماعت نے متحد ہو کے جو اس بل کو ناکام بنا ہے اپوزیشن کے بل کو تو اس کے کیا سیاسی پیغام عوام کو جا رہا ہے یا ان قوتوں کو جن پر شک کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جو میسیجز لاؤڈ اور کلیر یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جو سیاست ہے وہ سیویلین نے چلانی ہے اور پارٹیوں کی توڑ پھوڑ کا جو مختلف فیزز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور تمام پارٹی مسلمی جو متحدہ ہو کر انہوں نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ہم نواز شریف کو نکالنے کے خلاف ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں وہ پارٹی رہنما ہیں اور یہ جو سینٹ نے پہلے بھی منظور کر لیا تھا یہ کوئی سینٹ کی کوئی ریجیکشن کی بات نہیں ہے یہ تو قانون بنانے کا ایک دیکھا کار ہے اس کے اندر یہ اب فائنل جو انہوں نے فل سٹاپ لگانا تھا وہ آج کی اسمبلی نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر کے فل سٹاپ لگا دیا ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ ہی قیادت کرے گی وہی ملک چلائے گی اور ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکے گا تو اس طرح طریقے سے یہ پاکستان کے لیے ایک خوشبختی کا دن بھی ہے میانواز شریف کے تو یقیناً فتح کی بات ہے لیکن میں اس کو پاکستان کے لیے بھی خوشبختی کہوں گا کیونکہ انہوں نے اپنا واضح فیصلات دے دیا ہے کہ کوئی ہمیں توڑ پھوڑ کے ذریعے الگ نہیں کرے گا اور سیاست اسی ڈگر پر سلتی رہے گا وہ جو خدشات تھے کہ بہت سے عراقین کو رانہ سناولہ نے بھی کہا کچھ دوسرے لوگوں نے کہ نامعلوم کالور آئی ڈی سے ٹیلی فونیں آ رہی تھی کہ اجلاس میں شریک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ خدشات بھی ختم ہو گئے دور ہو گئے دے میں آپ کو بتاؤں جو ہماری انیس سو نڑانوے میں جو اسمبلی تھی اس نے بھی میاں نواز شیف کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو اس کے لیے بہت ساری کالیں کی گئیں لوگوں کو بلایا گیا دھمکایا گیا تو بھی لوگ جو اندر سے توڑ پھوڑ چاہتے تھے انہوں نے یہی کہا کہ نواز شیف نہیں ہوگا تو پھر تو ہم الگ ہو جائیں گے اگر نواز شیف بیٹھا ہے تو پارٹی کا کوئی ایک آدمی بھی آپ توڑ نہیں سکیں گے بیٹھا سمراض اگر پاکستان میں پاکستان میں تو وہ اسمبلی جاری نہیں انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے سسپینڈ کی ہے پارلیمنٹ وہ توڑی نہیں تھی معطل کی ہے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب زیادہ اسی اسمبلی کے لوگ کا لگ ملا لیں گے آ جائیں گے تو ہمیں الیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور ہم اپنا ریڈا مسلط کر دیں گے اس طرح بھی طریقے کار یہی تھا نامعلوم کالر آئیڈی سے فونیں آتی رہی ہیں کوئی آپ کو کوئی اس بارے میں کوئی اندازہ ہے کہ اس طرح بھی یہ ہو رہا نہیں وہ تو ایک پورا دیکھیں بات سنیں یہ جو ایجنڈا ہے نا یہ کوئی ہر بار وہاں سے جہاں سکانے آتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتا الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں ایک آدمی کہتے ہیں بے آگیا ہو اور کرپشن ہو رہی تھی لوٹ مار ہو رہی تھی اور اب ہم جو ہے کرپشن کے خلاف حصاب کریں گے اور ہم آگئے ہیں کبھی آپ کو کالر آئیڈا ہے ہم نہیں مجھے کبھی نہیں ہم کس جو کہ ہیں لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے کسی نے لگائی تھی کوئی آپ نے ذکر اعداد کیا ہم کیوں کی تو ہمیں کرتے رہے ہیں ہمیں آپ کو جو بیسک بات ارد کر رہا ہوں کہ وہ اسمبلی اب بھی یہی چاہتے تھے کہ نواز شریف کو بھیجنے کے بار تو پھر تو توڑ پھوڑ ہو جانی تھی لیکن نواز شریف واپس آگئے جو واپس آگے بیٹھ گیا ہے تو پھر یہ وہ منظر زندہ ہو گیا نائنٹی نائن والا اب ایک آدمی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تو اس لیے یہ جن کے خواہشیں تھی جو کالے کرتے نہ کرتے اس کا اثر نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور یہ مضبوط پارٹی کے طور پر خریرے گی مگر آپ کے سابق ساتھی شاہ محمود قریشی تحریک انصاف میں انہوں نے آج تقریر میں کہا کہ آپ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں یہ کنفرنٹیشن کس کے ساتھ کنفرنٹیشن کا وہ ذکر کر رہے تھے شاہ محمود قریشی کس کی طرف جا رہے تھے میں اس پارٹی کو اور شامل صاحب کی گفتگو کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں وہ جو پوری پارٹی ہے تحریک انصاف جب میں شامل ہوا تو میں اسی وقت میں میرا ماتھا چھنکا کہ میں کہاں آگیا ہوں ان کے ہر آخری ورکر تک کو یہ یقین دلائے رہتا ہے کہ ہمیں ہی لائے جائے گا یہ نہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے وہ ان کو کہتے ہیں ہمیں ہی اقتدار میں لائے جائے گا تو اس کے لئے کنفرنٹیشن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو جنہوں نے ہمیں لانا ہے یہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کیوں کر رہے ہیں حالانکہ یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ کنفرنٹیشن پیدا کر رہے ہیں یعنی مطالعہ کس سے دیکھیں اب بات یہ ہے پہلی دفعہ تو مسلم لیگ نے ایز ایک پارٹی جو اختلافات ہوتے ہیں ڈسکشن بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ چاہتے بھی تھے کہ نواز شریف نہ ہو چلے جائیں ہمیں لائے جائے فلان کو لائے جائے لیکن اس پارٹی نے پہلی دفعہ ایک سرژن طریقے سے جواب دیا ہے کہ پوری قوم کے سامنے بھی پورے اندر کے باہر کے جو کنفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پیغام دیا ہے کیا ہم متحد ہیں ہم کھڑے ہیں اور ہم جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں اور کنفرنٹیشن کے لیے بھی تیار ہیں کنفرنٹیشن اگر کوئی کرتا ہے اگر کوئی کرے گا کیونکہ جمہوریت کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوگی نا یہ کنفرنٹیشن نہیں کر رہے ہوں گے اگر کوئی چھیڑے گا تو جمہوریت کو زندہ رکھنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کنفرنٹیشن کرنے والوں کو کنفرنٹیشن اگر اس کو کہیں گے تو وہ بھی کریں گے ہم آنے نہیں دے گے جمہوریت چلانا چلانا نہیں پڑے گی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کسی حد تک درست بھی کہہ رہے ہیں کہ جن قوتوں کو آج کے اس قانون سازی سے جو نہیں ہو سکی مایوسی ہوئی ہے وہ چک تو نہیں بیٹھیں گے دیکھیں میں آپ سرز کروں کہ ہمارے ملک میں ایک ریٹن کانسٹیچوشن ہے ایک انڈیٹن کانسٹیچوشن ہے آپ کا ملک اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ عمران نے بتایا تھا کہ جوڈیشل مارشللہ لگے گا تو جوڈیشل مارشللہ اب بھی لگا ہوا ہے آج آپ جوڈیشل مارشللہ کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کیا خطوخال آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خطوخال تو شروع ہو گیا نواز شریف کو نکال دیا پھر وہ ان پارٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں وہ اس کے اندر ادھر سے دھرنا ادھر سے دھرنا وہ مون دکھانے کے قابل نہ رہ جاتی مسلم لیگ مسلم لیگ نے اور اس میں جو دوسری بات میں عمران خان کو کہی تھی کہ اگر جوڈیشل مارشللہ کو سپورٹ چاہیے ہوگی اصل مارشللہ کی تو اس لیے عمران خان تم بھی بنی گھارا کے اندر بند ہوگے پندہ اب سال کے لیے بیس سال کے لیے جیسے ائر مارشل اصل خان بند تھے اب جوڈیشل مارشللہ تو ہے لگ چکا ہے اس نے نکال دیا وزیر آزم کو چلتی ہوگا اور مقدمات کی نگرانی بھی جاری ہے وہ جاری ہے اور کھل میں رہے ہیں نئے مقدمات پہ کھل رہے ہیں اب جو دوسرا مسئلہ بن گیا نا کہ اس میں انہوں نے خود آگے آنا تھا کیونکہ جوڈیشل مارشللہ والوں کو سپورٹ چاہیے تھی تو وہ اب آگے نہیں آسکے کیونکہ انہوں نے ایک لکیر کھائی تھی ہے رسول انڈیگ کے آج کے فیصلے لینے کیا ہم کھڑے ہوئے اور جو دیکھیں یہ ایک سمجھ ان کو آ رہی ہے چرچل نے کہا تھا کہ جو جنگ بھی ہے نا وہ اکیلی فوجیں نہیں نٹھ سکتی دیو انہوں نے کہا what is true serious business مگر جعوید صاحب دو تہائی اکثریت تھی انیس سو نینانوے میں جب کہا جاتا تھا کہ اب تو جمہوریت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا دیکھیں تو یہ آپ اس طرح کی قانون سازی کی بنیاد پہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے میں خوش فہمی میں نہیں ہوں میں تو اس سواصلے کے میں نے ریالیسٹک طریقے سے دیکھا ہے چیزوں نواز شریف آج لندن میں جا کے بیٹھ جائے تو پارٹی کے اندر ٹھوٹ ٹھوٹ شروع ہو جائے گی ہر آدمی ازار کرے گا دیکھیں جو پارٹیشن دو قسم کے پارٹیشن ہیں ایک جو نیشنل لیول کی بات کرنا ہے کون کو تاریخ کو ہر چیز کو فیس کرنا ہے ایک ہمارے جو لوگوں پہ ایمینے ہوتا ہے ایمینے کی اپنی پارٹیکس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے ہار جائیں پیچھے رائے جائیں تو ہم تو لوگوں کے نمیندے بھی نہیں رہیں گے ہم نے کون سے فیسے کرنے وہ کہتے ہیں ہماری یہ چلے والی سیاست ہے چلے دی جو ساتھ لگ کے بیٹھنا نہیں ہم چلا جو ہے نا چلا جو تو وہ چھوٹی سی سیاست ہے ہم ایمینے رہنا چاہتے ہیں اگر پارٹی لیڈرشپ بھی نہ ٹکر لیں تو وہ کیوں لیں تو یہ ایک مگر حاشمین صاحب ایک بات تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی کہ تیس سال سے ایک حکمران جماعت نواز شریف کوئی متبادل نہیں ملا نواز شریف اتنے ناغذین ہے کہ ملک میں ہوں گے تو جماعت بچ جائے گی نہیں ہوگی تو وہ ٹوڑی آئے گی یہ کیا جمہوریت ہے کیا سیاست ہے عاشمین صاحب اس کے والے سے تو ضرور آپ کو بتائیں میرے سنیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اور ملکوں کی اپنی اپنی ہے ابھی انڈیا میں موٹی لال نہرو روائے لال نہرو انڈرا گانڈی سنجے گانڈی راجیب گانڈی سونیا گانڈی اور آج کی انہوں نے رہول گانڈی کو بھی کانگریس کا سطح چل لیا ہے مگر اس کو کسی عدالت نے کرپشن میں نہل نہیں کیا عاشمین صاحب نہیں سنجے گانڈی کے خلاف بھی کرپشنٹ کے کیسز تھے راجیب راجیب بات یہ ہے یہاں کی جو ہماری عدالتیں ہیں میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ میں نکا ہے جب ان کو سیاست دانوں کے خلاف آپ کیسز جائیں گے تو وہ بیچاریں انصاف نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں میں تفصیل میں تو آپ سمجھتے ہیں نوازن ناغوزیر ہیں پاکستانی سیاست نہیں میں کوئی بھی ناغوزیر نہیں ہے کوئی ناغوزیر نہیں ہے یہ کیا ہے آن نہیں بات یہ ہے کہ آپ ایک چلتی ہوئی حکومت کو توڑ کے اس کو کہتے ہیں کنفرٹیشن اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رد عمل ہے سازشوں کا یہ رد عمل ہے سازشوں کا میں یہی آز کرنا ہوں یہ رد عمل ہے سازشوں کا مقلوم جعوید ہرشمی ہمارے ساتھ ہیں آج ایک قانون سازی کو مسترد کیا قومی اسمبلی میں حکمران جماعت نے اپنی اکثریت کی طاقت دکھائی اور ایک بڑا اہم دن حکمران جماعت کے لیے نواز شریف کے لیے ایک چھوڑ سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مقلوم جعوید ہاشمی مقلوم صاحب یہ جو بل مسترد ہوا ہے بظاہر نواز شریف کی ایک بڑی سیاسی کامیابی ہے حکمران جماعت کی کامیابی ہے نواز شریف بدستور حکمران جماعت کے سربراہ رہیں گے باوجود اس کے کیونکہ سپریم کوٹ نے عالی ترین عدالت نے نااہر قرار دیا ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے جو ابھی تک سخت لہجہ اپنایا ہوا ہے عدلیہ کے حوالے سے فوج کے حوالے سے تو یہ لہجہ نواز شریف کی یہ جو لہجہ اور پالیسی ہے اس کو پارٹی کے اندر مکمل سپورٹ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے اندر اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر لیڈر ثابت قدم کھڑا رہے تو پارٹی اپنے لیڈر کو کبھی بھی اس طرح سے کوئی بیک آؤٹ نہیں کرتا پہلے کرتے تھے لیکن اندر جو ہے اتنی زیادہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں بار بار جو میں ارز کر رہا تھا ان ریٹن کانسٹیوشن ہے کہ دس سال مارشل اللہ دس سال سیبلین پھر سیبلین سے اپنے کام نہیں میرے سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی بل مصرد کیا ہے نون لیگ کی پوری جماعت اپنی طاقت کا اس نے مظاہرہ کی ہے تو کیا نواز شریف کے سخت بیانات اور سخت لہجے کو وہ سپورٹ کر رہی ہے پوری جماعت تو وہ شباز شریف اور چودری نصار علی خان پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب چودری نصار علی خان صاحب جو ہیں ان کا مواقف میں کبھی بھی نہیں اور نہ قابل قبول ہے نہ کسی کو قابل قبول ہو ہو سکتا ہے دیکھیں مینواز شریف کے ساتھ آپشن کیا رہ گئی رستہ کوئی نہیں چھوڑا گیا اور ویسے بھی پوری پاکستانی قوم کے پاس کون سی آپشن رہ گئی ان کو جب کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر پاکستان کا جمہوری نظام وہ سربائیب کرے گا مگر جو ریاض سویرزادہ نے تقریر کی تھی جو چودری نصار علی خان کے حوالے سے بیانات اور خبریں سامنے آئی تو وہ تقریریں اس نکار خانے میں ان توتیوں کی آواز دب گئی وہ اس وقت تھی یہ ساری آوازیں جو تھی نا یہ ایک لحاظ سے ان کی پولیٹیکلی ابھی تک مچوریٹی وہ نہیں آئی انہوں نے بھگتا نہیں ان کے پاس اس لئے سے انہوں نے فیس نہیں کیا سادشوں کو براہراز فیس نہیں کیا بلکہ شاید وہ سادش کا حصہ بن گئے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے کوئی سیاسی سوچ کا تقاضی تھا اس سطح پہ ہونا چاہیے وہ وزیر کے وزیر ہی رہے غلط سوچا انہوں نے کیونکہ اگر نواز شریف کھڑا ہو جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آ کے کھڑا ہو گیا تو قوم اس کے ساتھ ہو گیا اگر ڈٹ کیا یہ نواز شریف تو قوم ساتھ ہو گی اب آپ کے خیال میں اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے دیکھیں رد عمل جو ہے وہ ابھی بھی آئے گا لمبا عرصہ تک وہ چلتے رہے ہیں رد عمل آتے رہے ہیں لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں جو پاکستان کے حالات ہیں جو ہماری اکانومی کی پوری شکل و صورت بنتی جا رہی ہے اس کے اندر وہ کوئی رد عمل لے کے آئے تو وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہوگا نہیں مثلا عدلیہ کی طرف سے کوئی رد عمل آسکتا ہے نہیں آسکتا میں جانتا ہوں عدلیہ کو علف سے بیت تک جانتا ہوں تمام ججوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں مگر یہ کیا حضیمت کی بات نہیں عالی ترین عدلیہ کے لیے کہ جس عدلیہ نے جس شخص کو سے جھوٹ بولا عوام سے جھوٹ بولا عدالت سے اس شخص کو اس پارلیمنٹ نے پارٹی کی صدارت پہ پھر پکا کر دیا ہے تو سپریم کورٹ کے لیے یہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا یا سپریم کورٹ کے جو ریمارک سے آپ کے خیال میں پارلیمنٹ نے وہ رد کر دی ہے اپنی اکثریت سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کوئی شرط نہیں کہ رد کر دی لیکن اس ملک کے اندر پوری قوم کے اندر ایک بھوک ہے پریشانی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی پارلیمنٹ کو وزیراعظم کو کوئی وقت اس کو دے کے عوام نے جو دیا ہے انہوں نے ووٹ دے کے بھیجا ان کے ووٹ کی تب توہین ہو رہی ہوتی ہے نا وہ کر کچھ نہیں سکتے اس کے جواب آج دیا انہوں نے کہ ہمارے ووٹ کی توہین نہ مت کرو وہ ہماری حیثیت ہے ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے تو اس لیے اس کی توہین مت کرو اس کو نیچرل پروسسز میں کوئی اگر اگر آپ کا حتصاب کا قانون موجود ہے رستہ موجود ہے اس کو رستہ دے دو پرسنل باتیں سیسیلین گارڈ پوادر یہ وہ یہ بیٹھ کے باتیں نہ کرو یہ اس بات میں آپ کو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ زیب نہیں دیتا یہ عام آدمی کو زیب نہیں دیتا کسی کے اوپر پرسنل آپ ہو جائیں کسی کو شیئر سنائیں اور شیئر سنا کے سرکاسٹک آپ ریمارس کرتے رہیں اس کو قوم نے آج ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ اسمیلین نے بھی کیا ہے قوم سے آج پوچھیں ریجیکٹ کر دیں گی مگر حاشمی صاحب ایک سوال تو رہے گا وہ اخلاقی ایک سوال ہے پارٹی کے سربرا کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی رکن اسمبلی کو اس کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں یا سپیکر کو ریفرنس بھیجتا ہے کہ اس کو ناہل کر دیا جائے کیونکہ اس نے پارٹی کی پالیسی کی یا اس کی خیخلاف ووٹ کیا ہے یا کچھ کیا ہے ایک شخص جو خود اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا وہ اسمبلی کے عراقین کی ناہلی کا کیسے اس کو آئینی طور پہ کانونی طور پہ اختیار دیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ آج آپ کا سوال ہے نا پاکستان کے اندر پہلے بھی یہ قانون کیوں بنایا سیاستدانوں نے تہتر کے کانسٹیوشن میں کیوں یہ قانون بنایا کیا قانون کیونکہ یہ ناہل جس کو ناہل مارشاللہ اس کے باوجود بھی پارٹی کا وہ صدر رہ سکتا ہے یہ قانون یہ پیپل پارٹی نے سیمنٹری تھی کہ کانسٹیوشن میں رکھا ہے اجازت تھی ناہل سیکس کو بھی پارٹی کی صدارت رکھنے پہلے بھی رکھا گیا ایو کھان نے آ کے ختم کیا لیکن اس وقت یہ اختیار پارٹی صدارت کے پاس نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی رکن اسمبلی کو بھی ناہل اس وقت یہ ہوا کیوں کہ ملک میں انہوں نے تمام جو عظیم لیڈر تھے ملک کو چلانے والے ان کو آ کے ناہل قرار کر دیا سپریم کورڈ نے عام آدمی نہیں سپریم کورڈ نے حسین شہید سور وردی کو خواجہ النازم الدین کو فضل حق صاحب کو ادھر سارے بیس پاکستان کے تمام لیڈروں کو ناہل قرار دیتی 53 سے پہلے 54 میں یہ سپریم کورڈ نے ناہل قرار دیا پھر اس کو اہل کیسے نے کرا دیا وہ بھوگرہ نے صرف اپنے صواب دی دی یہ اختیارات پہ وہ اس نے کہا یہ سب اہل ہیں تو پھر جب ایوب آیا وہ پہوڑا تھا انہوں نے آ کے ایبڑو کیا جن کو ایبڑو کیا ان کے گھروں میں جا کے ایوب خانے ووٹ مانگے وہ ساتھ ان کو جنوب سمیں لے کے گیا تو یہ تماشا کرتے رہے کہ آپ کے جو صحیح لیڈر ہیں اس کو نکال کے قوم کو بے سل کرتے رہے قوم تباہ ہو گئے لیکن انہوں نے عادت نہیں چھوڑی اب وہ جو قانون میں موجود تھا انہوں نے اب دوبارہ اس کو ناہل کو اہل کرا دے دیا اسمبلی نے جب اسمبلی نے اس کو اہل کرا دے دیا ہے تو اس کے سارے اختیارات آ گئے وہ دوسرے کو ناہل کریں یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے اقترزاد بھی ہے پاکستان کی تاریخ ہے ایک وہ اسمبلی جو کہ فوجی جرنیلوں کو اہل قرار دیتی رہی حکمرانی کے لیے آٹھویں ترمیم کی گئی جرنل زیاؤلہ کا نام آئین میں ڈال دیا گیا آئین میں ڈالا گیا یہاں پہ شاید نواز سریو کا نام کسی کاروں میں نہیں ڈالا ایک وہ عدالتیں جو کہ ویلیڈیٹ کرتی رہی مارشل لاؤں کو اور جرنل زیاؤلہ کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیتی رہی آج وہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک یہ اگر کوئی کہے کہ عدالتی فیصلے کی ناہلی کے بعد وہ صدارت بھی پارٹی کی نہیں رکھ سکتے تو ایک ماضی کا تضاد تو سامنے آتا ہے میں تو عرض کر رہا ہوں نا دیکھیں نا مدارش یہ ہے کہ جتنی ترمیمیں تھی آٹھویں ترمیم بھی میں نے اس کے خلاف ہوت دیا ریکارڈ پہ ہے میں کسی جگہ پہ مجھے جب انہوں نے پارٹی میمبرز کو نکالنے کا وزیراعظم کو یا پارٹی ڈیڈرز کو اختیار دیا میں نے اس کے بھی خلاف دیا خامیان عواز شیمنر آر وہ دیفیکشن کلاس جاتے ہیں میں نے اس کے خلاف دیا لیکن وہ کرتے کیا کرتے کہ اس میں ہر مرحلے پہ یہ جو ہے آٹھویں ترمیم کر کے وہ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا انہوں نے اگر بندے کو کہا ہے یہ بندہ نہیں ہے بین مانس ہے تو اس کو بھی آپ نے ویلیڈیٹ کرو گے پھر تمہیں حکمہ دیں گے تو وہ بیچارے جنہوں نے دیا یہ سوچ کر کہ چلیے مارشل اللہ تو پیچھ اٹھتا ہے جنیجو صاحب کیا کرتے آپ جنیجو صاحب جنہوں نے آٹھویں ترمیم پہ لوگ کہتے ہیں انگوٹھا لگایا اور اس کے بعد پھر آٹھویں ترمیم نے کیا کیا ان کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ کیا ہوں بہت مہت میں نے کبھی بھی ایسے موقع پہ کبھی زندگی میں تو آنگے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو جنگ ہے اقتدار کی اس میں قانون یا اخلاقیات کی بات نہیں یہ ساری ایک سیاسی جنگ ہے سیاسی جنگ ہے اور یہ سیاست ہے اس میں کوئی اخلاقیات کوئی پر ایک اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کر رہا میں جو ہوں میں سیولین کے ساتھ ہوں کہ ان کا اختیار جو ہے اس کی جنگ لڑا ہے نواز شریف بھی دیکھیں ترہے کوئی مضاہمتی جدو جد کسی پارٹی میں رہ نہیں گئی زنداری صاحب جو ہے وہ بھی سات دینے کو تیار ہے عمران خان کی پارٹی تو ہی ایسے پہلے دن سے تو پھر اور پارٹییں دیکھ لیں نواز شریف سے دس ہزار اختلاف کریں اس نے پانچ چنرینوں کے ساتھ ہمارے جو کمانڈرین چیف تھے ان کے ساتھ اختلاف رہے کیا اور وہ چار تو ابھی مرس سے باہر بیٹھے ہیں صرف ایک کے ساتھ نہیں کیا صرف ایک کے ساتھ یا دو تین کے ساتھ نہیں کیا زیاء اللہ صاحب یا جنر 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 زیاء اللہ جو ہے وہ تو معاملہ اور ہو گیا نا کچھ اور ہو گیا میں یہ ارز کرتا ہوں لیکن بعد میں حمد پکڑ لی میں آپ سے آج ہوں جو چلو انہوں نے تو حمد پکڑی ہے رحیل شریف صاحب تک سارے کے سارے چار پانچ کمانڈرین چیف ملک سے باہر کم بیٹھے ہیں کوئی بٹھا سکتا ان کو قوم تو ان کو آنکھوں پہ بٹھاتی ہے اسلم بیگ صاحب تو ادھر ہی ہے میں نے چار بندے کہیں نواز شریف صاحب کے بندے تقریبا رحیل صاحب رحیل صاحب ادھر ہے رحیل صاحب ادھر ہے وہ نہیں کہے جانگیر کرامل صاحب بھی جانگیر کرامل صاحب وہاں بیٹھے ہیں پھر شرف صاحب بیٹھے ہیں رحیل شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں نہیں جانگیر کا زیادہ عرصہ وہ باہر میں اور ہمارے جو شجاعت ہیں وہ کیوں جاتے ہیں مرسلہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کس کی خدمت کرتے ہیں امریکہ کی آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے آج کے اس اجلاس کے بعد جو کہ نواز شریف کی ایک بڑی سیاسی فتح ہے آپ کے خیال میں آپ نے شروع میں کہہ تو دیا کہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب یہ بند ہو جانی چاہیے ساری سازشیں نہیں بند ہی ابھی نہیں کرے آپ کے خیال میں جو اس وقت جو کچھ صورتحال ہے وفاقی دارل حکومت ایک قسم کا لاکڈاؤن ہوا ہوئے جو تحریک انصاف نے شروع کیا تھا لیکن اس طرح لاکڈاؤن نہیں ہوا تھا جس طرح اب دھرنے کی وجہ سے جو تحریک لبیک کا جو دھرنے ہے لاکڈاؤن ہوا ہے آپ کے خیال میں اب اس دھرنے کا انڈ کیسے ہوگا آج کی اس پارلیمنٹ میں اس قانون سازی کے بعد نہیں دھرنہ تو دیکھیں ایک دھرنے کا اپنا فیس ہے کہ وہ ایک یہ قوانین ایسے آئے کیوں تو میری جو ہمدردیاں ہیں جو میری مذہبی سوچ ہے میں بھی محسوس کرتا ہوں ان کو اس کی وضاعت راجہ زفر زفر لاکھ صاحب کی یا جیسی وہ قوم کو بتانا چاہیے کہ کیسے ہوا تو لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو بھی شاید کوئی لاکھ کسی نے بٹھایا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ تو آپ نے مذہب کے حوالے سے جذبے کے ساتھ آ بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لئے بھی وہ قوم کو یقیناً بتانا چاہیے کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا مگر اس اتجاج کا جو طریقہ فنایا گیا ہے غلط ہے میں اس کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ اتجاج کا طریقہ جو ہے بہت غلط تھی کیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ اس کی کوئی نہیں اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا میں ویسے کہہ رہا ہوں جہاں تک جذبے کی بات ہے میں بھی چاہوں کہ یا مجھے بتاؤ تو سی یہ کیا ضرورت تھی اس کی تو میں پوچھوں گا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو دوسری قوتیں بیٹھے ہوتی ہیں اندر کی یا بار کی طالبان ہم سمجھتے تھے ہمارے ہم ہی ہیں اب وہ کہتے ہیں اندوستان بھی ان کے ساتھ ہے امریکہ کے اندر کے ساتھ بھی وہ ہیں ہم میں کیا کروں طالبان کا میرا تو ان کے لیے دعائیں بھی مانگتا تھا کہ بڑی حمد کر رہے ہیں مسئیبت یہ ہے کہ ہم چیزیں بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور مقاصد کے لیے جب اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ultimetry civilian governments جو ہے ان کا ناک ڈاؤن ہو جائے تو اس میں وہ تو بیچاری جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح ہیں ان کے جذبے کو دعا انکار نہیں کر سکتے لیکن جو چیزیں کی جاتی ہیں یہ اپنے ملک اور وطن کے لیے آخر میرا جنرل جو ہے نیازی وہاں پہ ایک شہید ہوا ہے یہاں پہ طالبان نے مارا ہے جس نے مارا ہے میرے جنرل وہاں شہید ہو رہے ہیں میرے میجر نوجوان کپتان عام جو سپاہی ہیں وہ خون کے نہریں بہہ رہی ہیں تو کیوں ان کو سر پہ اٹھایا تھا 911 کے بعد آپ نے کیوں سر پہ ہر ایک کو آپ نے بیٹھتے وہ میرے بچے نہیں ہیں میرے بچے ہیں قوم کے بچے ہیں قوم کے بھی ہیں میرے بچے ہیں بے شک ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور سابق پارلیمنٹرین مقدوم جعوید حاشمی ویلکم بیک اپنا اپنا گربان میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور نواز شریف کے خلاف جو ایک قانونی بل اپوزیشن لائی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا سپیکر نیشنل اسمبلی نے آج جو ہے اس بل کے اوپر ووٹنگ کرائی اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے اپنی بھرپور موجودگی اور اکثریت کے ساتھ وہ بل مسترد کر دیا اور نواز شریف جو ہیں اب مسلم لیگ نون کی سربراہی برقرار رکھیں گے اور ایک سو تریسٹھ ووٹ جو ہیں نواز شریف کے حق میں پڑے اور اٹھانوے جو ہیں ان کی مخالفت میں سنا دیئے اور مخدوم جعوید حشمید صاحب اب جب اسمبلی نے ایک فیصلہ سنا دیئے تو اپوزیشن کے نمائندوں کو اسمبلی کے اس فیصلے کے اوپر کس قسم کا ردعمل دینا چاہیے آپ کے خیال میں جب وہ تنقید کرتے ہیں حکمران جماعت پہ تو بنیائی طور پہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے بطور ادارہ جو ہیں اس کو بھی حدف بنا رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے تو ایک بڑا ڈیسائسف فیصلہ ہے جو اسمبلی کے ممبران نے دیا ہے ایک ووٹ سے بھی وہ ہو تو پھر بھی وہ قانون ہوتا ہے پہلے سینٹ نے ایک ووٹ سے ان کو بنایا تھا پھر یہ جو لا ہے اگر آج بھی کم ہوتے تو یا جائنٹ سیشن بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ اب مللہ چلا گیا انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے بعد جو اپوزیشن ہے نا ان کا یہ حق رہتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ غلط فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ قوم کو اس کے اوپر ایجوکیٹ اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں کیا عمران خان کو آج کے لازمیں ہونا چاہیئے تھا اس کو تو لازمی اسمبلی کو پارلیمنٹ کو کبھی ایک تنکے کی احسیت نہیں دی وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اقتدار کیونے دینا ہے مجھے ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ ان کی پہلی ذمہ داری تھی جو بھی آتا ہے پہلی ذمہ داری ہے ان کی تھی کہ وہ آج اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے اس اسمبلی اسمبلی کا کام سیکھا ہی نہیں ہے ان کے کلچر میں یہ بات آتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر سندیس سے ہٹ کے کوئی ہمیں دے تو وہ اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں ان کو ہونا چاہیے بلکل یہ آپ نے بات صحیح کی کہ اپوزیشن کو جو ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ایک جمہوری سپیرٹ تو یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کرے جو بھی پارلیمنٹ نے جو ہے بل مصرد کیا ہے یا پاس کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو قانون سازی ہوتی رہی ہے وہ بھی اب نافذ العمل تو ہے تو اب عملی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے کوئی واپسی کا بھی امکان ہے اور اگر مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس سے نواز شریف کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا یہ آج نہیں تو کل سپریم کورٹ کو واپس لینا پڑے گا یہ تاریخ لکھ لیں کیونکہ ہمارا قانون سمپل قانون ہے ہمارا اور یہ میرے تو اوپر گزر گیا ہے میں میں تو پانچ سال جیلوں میں بیٹھا رہا ہوں یہ جو انہوں نے بنایا ہے یہ بہت ہی فیصلہ انتہائی بدبودار فیصلہ ہے میں نے پہلے کہا تھا آنے سے پہلے کہ یہ بدبودار فیصلہ ہوگا جیل سہبان اس کو جو آپ کے بعد جا جائیں گے وہ فیصلہ کو اٹھائیں گے سونگیں گے اور بار پھینک دیں گے ایسا فیصل نہ کیجئے یہ ایک قسم کا سپریم کورٹ کی طاقت کے اندر انصاف کی طاقت کے اندر اضافہ نہیں کرے گا لیکن میں میں تجھ نہیں کہتا کہ اس فیصلہ ہے کہ بعد نواز شریف برسے اقتدار آ جائیں گے کیونکہ رستے اور بھی ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن جو آپ نے مارچ کا کہا ہے یہ کوشش سب کی یہی تھی تمام پارٹیوں کی کہ یہ مارچ کی انتخابات یہ کسی صورت میں نہ ہوں سینٹ کے انہوں نے کہا کہ اسمبلی طور دیں کی پی کی اسمبلی طور دیں اور سینٹ کی اسمبلی توڑ دیں وہ توڑ دیں تو نواز شریف کو اور ڈبل فیدہ ہو جائے گا اپنا اسمبلی توڑ نہیں ہے کسی نے اور مارچ کے سینٹ کے جو ریزلٹس ہیں وہ تو دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر مجارٹی سینٹ کی نواز شریف ساب کی پارٹی کو ہو جائے گی تو قانون سازی کا جب اتنا بڑا حق ان کو مل جائے گا اس کو رکنا مقصود تھا وہ رکواوات آج تک نہیں ہو سکی اس میں ناکام ہو گئے ہیں جو رکاوات ڈالنا چاہتے تھے مارچ کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں وہ ناکام ہو گئے ہیں اچھا وہ اب ٹائم گزر گیا آپ گزر گیا اب سینٹ کے الیکشن مگر اگر عمران خان یا کوئی سبائی اسمبلی اپنی توڑ دیتے ہیں تو سینٹ کے الیکشن ہاں ہوا ایسا ہوتا ہے کہ جو نئی اسمبلی کا نہیں کر جائے ان کے ووٹ تو نہیں کنے جائے گے جب وہ بن کے آ جائے گے تو سینٹ کا حصہ بن جائے گی خود انہوں نے اس سپرچونیٹیز کو وہ ختم کر دیں گے خود لیکن لیکن ان کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوگے اس صوبے کی سیٹوں کے اور دوسرے صوبوں کے ہو جائیں گے اور اگر سینٹ میں اپنے بندے نہیں بھیجتے تو مسلم لی کو تو نقصان ہوگا آپ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے بلوستان اسمبلی کے تو کان پکڑ کے اس کو تحلیل کروا دیا جائے پھر کے پی کے اسمبلی ٹوڑ جائے اور زرداری صاحب کی کورٹ میں گھنے آگئی اگر تو سیاسی اور اخلاقی طور پر شہباز شریف کتنا دباؤ ہوگا کان بھی پکڑ لینا لوگ جو ہیں بلوچستان اسمبلی کی بلوچستان اسمبلی کو یوں نہ سمجھیں سب سے بڑی طاقتوار اسمبلی اس وقت بلوچستان کی اسمبلی وہ صوبہ ہے اس کو جنردر انداز کرے گا وہ پھر ملک کی چوریں ہڑھا کے رکھ دے گا ملک ٹوٹ جائے گا ہم سب دیکھ چکے ہیں یہی میں جو چیزتا ہوں کہ ہم نے سب اپنے پر گزارا ہے دیکھ دیکھ چکی ہے سیاستدانوں نے خرابیاں کر کے دیکھ لیا ہے ججوں نے غلط فیصلے کر کے دیکھ لیا ہے آپ پھر وہی گلتی کریں گے تو آپ تو ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے پھر ملک توڑنے کی باتیں نہ کریں پھر ہم دشمن کے ایجنٹ ہوگے اگر اسمبلیوں کو چھینے کی یہ رہی گی اور انشاءاللہ سینٹ بھی الیکشن بھی ہوں گے اور دوسرے بھی وقت بھی الیکشن جو ہے وہ ہوگے اٹھارہ کے سال میں آپ کے خیال میں دوزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوں گے اس میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے میں تو اپنی کانسٹوینسی میں کھڑا ہوں گا میں الیکشن لڑوں گا میں تو اس وقت مرحل آ گئے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا آپ نے دو تین دوہ مجھے تو میں اب وقت آ گیا ہے اب میں فیصلہ کروں گا کہ میں کس پارٹی میں جانا چاہتا ہوں وہ بظاہر جو باتیں ہیں میری جو متحریک مظامت تو مسلم لیگ کر رہی ہے لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں کیا انشاءاللہ بڑا قریب فیصلہ کر لوں گا آپ جس پارٹی کو بھی جائن کریں گے وہ مظامت پارٹی ہوگی مظامت ہوگی اور پاکستان میں اس وقت کتنی مظامت پارٹی ہے دیکھ لیں گے نا ابھی الیکشن آ رہی نہیں آپ کو روز بروز پوزیشن بدلتی ہے میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں کیا پیپل پارٹی مظامت پارٹی میں اپنی اخبار کتاب میں اٹھارہ سال پہلے لکھا ہے لیکن کتاب موالی بات کبھی بریکن نیوز نہیں بنتی میں نے یہ لکھا تھا کہ نواز شریف نے جتنے مظامت کی ہے اتنی کوئی اور سیاستدان نہیں کر سکتا چلیں اب مظامت پارٹی کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب ملان سمیو لاک سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں کتنی اہمیت ہے پاکستانی سیاست کے لیے اور آئینہ انتخابی ماحول کے حوالے سے دیکھیں سمیو لاک صاحب کی اپنی اہمیت فگر تو یہ تھا اب اس طریقے سے وہ مولان کو خرید دینے کی باتیں کریں یہ نہیں کرنا چاہیے عمران کہ وہ کہتے دوسروں کو ہیں مدرسے میں بائیس لاک پاکستانی بچے ہیں ان کی فلاہ کے لیے تعلیم کے لیے ان کا حق منت ہے تو باقی بھی تو ہیں نا کوئی سسم کے ساتھ مطاہ ہوں ان کے حق میں بات کرتا ہوں میرے پرانے وقتوں سے ان کے والد صاحبی ان کا ساتھ اعترام ہے جسہ دوہزار تیرہ میں الزام لگا تھا پیپر پارٹی کی طرف سے ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی اور ہمارے جلسوں میں دہشتگردی کا خطرہ رہا جبکہ نون لینگ اور عمران خان کے جلسوں میں دہشتگردی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھیں دوہزار اٹھارہ کے لیے یا جب بھی الیکشنز ہوئے تو انتخابی مہم چلانے سامان جب بات لیے آسان ہوگا یہ کہنی کی باتیں ہیں والنہ فضل رمان جو تھے ہٹ لیس پہ تھے انہوں نے بھی الیکشن لڑا جماعت اسلامی کی کچھ یہ باتیں ہیسے ہوتے ہیں کہ فلا نے چلانے دیا تو فضل رمان صاحب کو سپورٹ لوگوں نے دی اور بیٹھے ہیں وہاں پہ بات یہ ہے کہ ہٹ لسٹ کی سیٹیں آپ کو ملے گی زیادت مجھے نظر نہیں آتی اور سب وہی سیٹیں انہیں ملی انہوں نے کہا دھاندری ہو گئی اچھا آصر زرداری صاحب کے جو رویہ ہے اس کو کیسے دیکھتے میں دیکھیں میں تو زرداری صاحب کا رویہ کو کوئی اپسیشیئی نہیں کر سکتا انہوں نے میں نے بیانات دیئے تھے میں نے کہا بی بی آپ جو نرو کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کڑوی گولی ہے میں نے کہا نہیں یہ زہریلی گولی ہے آپ ماری جائیں گی آپ کی پارٹی بھی ماری جائے گی وہاں سے شروع کروایا نرو زرداری صاحب نے جیل سے بیٹھ کے میں زرداری صاحب وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے وہ چلے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اس سے کیا ملے گا انہیں بے نظیر اور بھٹو کی جو جان دینا بھی تھا وہ ایک طرف چلا گیا وہ پارٹی پیچھے کھڑی ہے اور پیچھے جائے گی اچھا نواز شریف صاحب نے مجھے مجھے انہوں نے مدینہ منورہ میں منا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ نظریاتی سیاست کرنا چاہتا ہوں آپ کی طرح تو آپ نے کہا وہ بہر تھے بہر تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ کروں گا تو میں تو بہا خوش ہو گیا کہ نظریاتی سیاست کا لبز بھی آیا پھر میں آیا میں تو کہیں دیکھتا رہا وہ وہ کرتے رہے ان کی بیٹی تو کہہ سکتی ہیں میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا انہوں نے سارے کرمائز کیے آپ نے وزیروں کو بھی پریز رشید کو سب کو ہٹایا ہا ہتو الوسا آپ نے بچوں پہ بھی آگیا وہ وہاں پہ بھی کمپرمائز کیا لیکن فائنلی جب انہوں نے کہا کہ میں نظریہ ہوں اور واقعیتا اب تک کی جو جنگ ہے وہ نواز شیف نے ٹھیک لڑی ہے جو نکلنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی نظریہ ہوں تو آپ نواز شیف بطور نظریہ کی کیا کوہی فیصل کرنے کے اختیارات ملنے چاہیے اور جمہوریت کو پارلیمنٹ کو بالدست رکھ باقی چیزیں تو ہماری ہیں اسلام کے اوپر جان دینا کشمیر یہ چیزیں تو اس حصہ ہیں لیکن پارلیمنٹ کی بالدست کو اگر قبول کر نواز شیف کہتے ہیں یہ میرا نظریہ ہے تو میرا نظریہ بھی ہوئی ہے میں اس مختلف تو نہیں سوچتا تو آپ مانتے ہیں کہ نواز شیف اب نظریات ی کمپرومائز اپنے فیملی کے اپنی لوگوں کے لیکن عملی طور پہ وہ جنگ کرنا چاہتا تھا جو آدمی پندہ بیس سال تیس سال سے کر رہا ہے اب اگر ان ٹرور کلر لڑ رہا ہے تو میں تو ایسے لڑنے والوں کو سلوٹ کروں گا سلام کروں گا بے شک جمہوریت کے لیے لڑائی کرنے والوں کو سلوٹ اور سلام مگر جنہوں نے جمہوریت کے خلاف سال سے کی یا کرتے رہے ان کے لیے بھی کوئی سزا تنجویز ہونی چاہیے حاشمی صاحب یا ان کو کفارہ ادا کرنے کے بعد معاف کر دینے چاہیے ابھی تو پرویل مشرب کے خیرہ بات نہیں کر سکتے بہت شکریہ سینئر سیاسدان مختوم جاوید حاشمی اپنا اپنا گریبان میں ہمارے ساتھ تھے آج قومی اسمبلی نے جس بل کو مسترد کیا ہے اور سابق وزیر آدم نواز شیف کو ایک بار پھر پارٹی صدارت کے لیے اہل قرار دیا ہے سپریم یہ ہے کہ اس پیغام کا مطلب اور اس کی تشریح جو مخالفین ہیں نواز شیف کے پارٹی کے یا جمہوریت کے وہ کیسے کرتے ہیں اپنا اپنا گریبان سے اتنا ہی مطیع اللہ جان کو اجاز دیجئے اللہ حافظ